لیکم گائز ہے یہ آپ کا موبائل ہے سامسنگ کا ٹھیک ہے اے ففٹی ون ٹھیک ہے آپ نے کسی بھی ایپ کے نوٹیفکیشن بند کرنے ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے نوٹیفکیشن بند کرنے تو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ کی ایپس میں آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے چوز ڈیفالٹ ایپ میں جلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے بیک آئیں بیک آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو بھی اپلیکیشن ہے وہ سیلیکٹ کر لینے جس کے نوٹیفکیشن آپ نے بند کرنے ہے ٹھیک ہے جسٹ لائک آپ نے ایمو کے نوٹیفکیشن بند کرنے تو آپ نے ایمو پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں نوٹیفکیشن آرہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ نے کس چیز کے نوٹیفکیشن بند کرنے تو آپ نے اس کو آر نوٹیفکیشن بند کرنے تو یہ سارے بند ہو جائیں کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں آئے گا تو اس کو آن کریں گے تو سب کے نوٹیفکیشن آئیں گے ٹھیک ہے اگر چیٹس کے کرنے ہے تو چیٹس کے بند ہو جائیں گی اگر کال کے کرنے ہے تو کال کے بند ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ سب نوٹرکشن بند نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کالز کے آئیں ٹھیک ہے سبسکرپشن کے بند کر دیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے بیک جانا ہے سبسکرپشن کا بند کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئیں جی کمین کال کال کا تو نہیں بند کرنا ہم نے گروپس کے بند کرنا ہے تو گروپس کے یا ہم نے اس کے یہ گروپس کا بند کر دیا ٹھیک ہے آئی بابل میڈیا پاپ اپ نوٹیفکیشن پبلک سرویس اس کا بند کر دیں ادھر کا بند کر دیں اس کے بعد آپ سٹوریز کے بند کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئیکن نوٹیفکیشن کے بند کر دیں ٹھیک ہے پاپ اپ نوٹیفکیشن بند کر دیں ٹھیک ہے چیٹس کے ایمو کے میڈیا کے بند کر دیں ٹھیک ہے آئی بابل کے بند کر دیں موٹیڈ گروپس کے بند کر دیں ڈو ناڈیسٹر ب کے بند کر دیں اور اس کے علاوہ موٹیڈ چیٹ کے بند کر دیں مکمین کال کا آن کر دیا کال کا کر دیا بیک گروڑ نوٹیفکیشن ہے یہ ہونی رہنے میں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ ایمو کی سیٹنگ کے نوٹیفکیشن بند کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کسی بھی ایپ کے نوٹیفکیشن بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی